اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام میں زیادہ تر بہت سارے علماء ایسے ہو گئے ہیں آج جو اولیاء اکرام کو برابلہ کہتے ہیں اپنی لاعلمی کے اجازے ان کو ان کے علم کے بارے پتا ہی نہیں ہے اس وجہ سے وہ بیچارے اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں اور بزرواں دین کو برابلہ کہتے ہیں اور وہ ایسا بتاتے ہیں کہ انہوں نے تو کفر اور شرک کیا ہے جبکہ وہ این اسلام پہ تھے اسلام سے کبھی ہٹے ہی نہیں اور وہ اولیاء اکرام ہیں ولی اللہ کا لقب ان کو ملا ہوا ہے اور ایسے ولیوں کو آج ایسی ایسی علماء کی جماعت ہے کہ جو ان کو برا ولہ کہتے ہیں برا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ان کو کافر بھی کہہ دیتے ہیں مشرق بھی کہہ دیتے ہیں اور ماذا اللہ اور بھی غلط الکاوات سے پکارتے ہیں ایسے علم دنیا میں ہو گئے ہیں لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے علم ہیں اور ان کو اپنے علم پہ بہت ناز ہے اس علم پہ ناز کی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ولی اللہ ہے وہ اس مقام کے نہیں تھے یا ان کو چیز کا علمی نہیں ہے اور انہوں نے اسلام کے اندر غلط باتیں کیے تو میں سب سے پہلے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے ایک روایت ہے بخاری شریف جل نمبر ایک حدیث نمبر ایک سو بیس اس کو بیان کرتا ہوں کتاب العلم علم کی کتاب جو ہے ایک باب ہے اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کتاب العلم حدیث نمبر ایک سو بیس اس کا ریفرنس کا فوٹو بھی میں بیان میں آپ کو دیکھے گا جب آپ ویڈیو دیکھو گے تو اس میں آپ کو دیکھے گا کہ ریفرنس بھی ہے صحیح بخاری کا صحیح بخاری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حدیثوں کو آئمہ اکرام نے صحیح مانا ہے کہ یہ واقعی متبر حدیث ہے صحیح حدیث ہے تب ہی اس کو صحیح بخاری میں رکھا گیا ہے یعنی حدیثوں کے کتاب میں متبر کتاب بخاری شریف اب بخاری شریف کے اندر صحیح بخاری اس صحیح بخاری کی ایک سو بیس نمبر کی حدیث اور کتاب العلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تھیلے علم کے سیکھے ہیں ایک کو میں نے عام کر دیا ایک کو میں نے عام کر دیا یعنی وہ عام علم جو ہر انسان جانتا ہر عالم جانتا جس کو علمِ ظاہر کہتے ہیں وہ علم جو تمام لوگوں تک پہچا ہوا ہے جو سرگار کی زبانی سے لوگوں نے سنا ہے سب کو وہ علم ملا ہے لیکن اس میں پہلا علم تو بیان کر دیا انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے وہ علم جو سرگار سے سیکھا سنا جو انہوں نے سیکھایا وہ تمام علم عام کر دیا لیکن جب دوسرے علم کی بات ہے تو آپ نے کیا کہا اس کو دیکھنا ہے کیونکہ پہلا علم علمِ ظاہر ہے آج جو علماء ظاہری کتابوں کو پڑھتے ہیں صرف اور اس کے باطن کو نہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے قرآن کو پڑھ لیا سمجھ لیا لیکن قرآن وہ نایات کتاب ہے کہ صرف اس کو ظاہری کورپ پڑھنے سے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے باطن کو سمجھنا پڑے گا اس کے باطن کو سمجھنے کے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے سمجھ لانے پڑے گی انہوں نے جس انداز میں سمجھایا صحابہ اکرام کو اس وہ انداز لانا پڑے گا جب ہم اس مغز کو سمجھنے سیکھنے کے لیے کسی مرشد کسی ایسے کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو ہم کو یہ تعلیم دے یہ سکھائے تب جا کے وہ علم حاصل ہوتا ہے جس کو علمِ باطن کہتے ہیں لیکن لوگ اس کے منکر ہے کہ علمِ باطن جیسے کوئی علم ہے ہی نہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ اپنی لا علمی کی جیسے اپنی نا سمجھی کی جیسے وہ بیچارے گلٹی پر ہے لیکن ان کو پتا ہی نہیں کہ گلٹ کر رہے ہیں وہ جس طریقے سے ابلیس کے پاس علم تو بہت تھا وہ مولیم الملکود بھی تھا فرشتوں کو علم سکھانے گالا بھی تھا لیکن اتنا علم ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کیوں کہا وہ نہیں سمجھ سکا کیونکہ وہ علم تو بچ جانتا تھا لیکن اللہ سے جو حقیقی علم اس کو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ اس کو نہیں پتا تھا تو بہرحال سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ہم نے سرگار سے دو علم سیکھے اس میں سے ایک علم جو ہم نے عام کر دیا اور دوسرا علم اگر ہم وہ عام کرے دوسرا علم کیسا علم ہے اگر وہ ہم عام کرے تو ہمارے نرکھرے کاٹ دیے جائے اب نرکھرے امام بخاری فرماتے ہیں نرکھرہ جہاں سے کھانا اترتا یعنی گردنے کاٹ دی جائے اب گردنے کاٹنا جو ہے وہ یعنی اس وقت بھی تھا حیث ابو حریرہ رہیتہ انہوک فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں بیان کر دوں جو علم میں نے سرکار سے سیکھا ہے انہوں نے کہا کہ دوسروں علم ہم نے سرکار سے سیکھے ایک وہ علم ہے جو عام ہے تو یہ علم کا انکار نہیں ہے ظاہری علم کا انکار نہیں ہے جو آپ ظاہر میں جتی چیزیں کر رہے ہیں اس کا انکار نہیں ہے لیکن جیسے ہی باطن کی بات آتی ہے جیسے ہی بات کوئی باطن علم کیا جاتی ہے باطنی سمجھ کیا جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ پھر کیا کرتا ہے اس کا انکار کرتا ہے کس وجہ سے اس کو علم نہیں ہے اس لیے لیکن جب سرکار نے وہ علم دیا ہے علم باطن جس علم کو بتانے پر ظاہر کرنے پر گردنے کاٹ دی جائے گی وہ علم اگر بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم بھی ہمارے نبی سے آیا ہے اور جتنی چیزیں ہمارے نبی سے آئیے جتنی بھی چیزیں آئیے وہ تمام پیغامات وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں قرآن شریف میں بارہا فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کو بتایا جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے بتایا جاتا ہے اللہ کے حکم وینا ہمارے نبی ہم سے کوئی بات نہیں کہتے اگر حیرت ابو حریرہ سے کوئی بات کہی گئی ہے یعنی علم باطن کے تعلق سے حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ دو علم ہیں ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن بھی ہے دوسرا علم وہ علم ہے کہ اگر اس کو ظاہر کیا جائے لوگوں میں تو ہماری گردنے کاٹ دی جائے یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دوسرے علم کا جو اعتراض آج کرتے ہیں لوگ تو اعتراض جو ہے وہ صرف ان بزرگوں پہ نہیں ہوتا ہے وہ اعتراض محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہوتا ہے لیکن وہ جو علم تھا آپ نے نہیں سکھا آپ نے اس کی طرف نہیں دھیان دیا آپ صرف ظاہر کی طرف چلتے رہے اور بزران دین کے اصل علم کو سیکھنے کوشش ہی نہیں کی اور اس علم کو آپ نے کفر سمجھا شن سمجھا بددت سمجھا اور آپ نے کئی بزرگوں کو جیسے منصور رہاج رحمت اللہ علیہ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا سرمت اللہ علیہ ان کی گردن کاٹ دی گئی تو جب کسی کو کافر سمجھیں گے تو پھر ان کے ساتھ ویسا کام کریں گے بھی گردنیں کاٹیں گے بھی سولی پہ لٹکائیں گے بھی تیسے اب چیزیں کیوں ہوئی کیونکہ وہ باتینی علم جو دوسرا علم ہے جو سرکار سے صحابہ کو ملا ہے جو صحابی اس مقام کو حاصل کر جاتے تھے یا ان کو سرکار سکھانا چاہتے تھے ان کو انہوں نے وہ علم بھی سکھ دیا صرف ایک علم نہیں ہے تو میرا اتنا کہنا ہے کہ بخاری شریف کے حوالے سے آپ اس کو سمجھ لیں کہ بھئی دو علم ہے اگر آپ ایک علم جانتے ہیں وہ برق ہے ظاہر علم ہے لیکن اگر دوسرا علم علم باتین آپ نہیں جانتے ہیں تو کسی کامل مرشد کی تلاش کریں ان سے وہ علم سیکھنے گوش کریں اس کا انکار نہ کریں کیونکہ آپ کا انکار کرنا یعنی سرکار کے لائے ہوئے علم کا انکار کرنا اور اللہ کے بیجے ہوئے علم کا انکار کرنا حقیقت کا انکار کرنا یہ آپ کو اللہ اس کے رسول سے دور لے کے جائے گا علیہ اکرام نے جو خدمات کی ہے جو حقیقی علم اپنے مرید تک پہنچایا اور وہ مریدان جو ہے وہ مردان خدا بنے بزرگان دین کو دین نے اتنی خدمت کی اتنی محنت کی کہ بڑے بڑے علیہ اکرام بنے لیکن آج کچھ لوگ جو ہے ان کی احمد کو نہیں سمجھتے ہیں خوضہ غریب نواز نے حقیقی علم دیا نظام اولیاء نے حقیقی دین پہنچایا ایسے ہی تمام بزرگ دوست پاک نے پہنچایا جنہیں بغداد رحمد اللہ علیہ نے لوگوں تک پہنچایا سیدی سکتی رحمد اللہ علیہ نے پہنچایا ایسے ہی جتنے بھی بزرگ ہیں مائی مقدم شعبہ ہو مولان افتخار الحق بسم سرکار ہو ایسے ہی جتنے بھی بزرگ ہیں جو اثر علم کو جانتے تھے باطن علم کو جانتے تھے جس کا تذکیرہ قرآن شریف میں علم اللہ دنی کے نام سے ہے اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن میں اس بیان کو بہت بڑا نہیں کرنا چاہتا ہوں اسی لئے مقتصر الفاظ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس علم کو سیکھے دوسرا علم کو سیکھے وہ علم ہے صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اگر وہ علم ظاہر کیا جائے تو گردنے کاٹ دی جائیں یعنی جس کو لوگ کفر اور شک سمجھتے ہیں وہ علم یعنی کوئی بات اگر کہی جائے گی تو اس کو کفر اور شک سمجھیں گے ایسی باتوں کو کیونکہ حقیقی علم تو جو ہے وہی ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں جیسے ظاہری قبلہ ہوتا ہے جس طرح ہم رجوع کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن حقیقی قبلہ جو ہے وہ ہمارا قلب ہوتا ہے اللہ ہمارے دلوں میں بستا ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ حقیقی قبلہ ہے اور ظاہری قبلہ وہ ہے اور باطنی قبلہ ہمارا دل ہے تو اللہ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بستا ہے تو اس بھی بات سمجھ کر آپ یہ سمجھیں کہ جب تک کہ آپ تک وہ دوسرا علم نہیں پہنچے گا ظاہر اور باطن دونوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے آپ کو اور دونوں علم سیکھیں اور دونوں علمی تلاش کے لیے کسی کامل مشرد تلاش کریں کیونکہ قرآن شریف میں خود اللہ نے فرمایا ہے یائے اللہ ذین آمنوا تقل اللہ وقتگو علیہ الوسیلتا و جاہیدو فی سویلالکم تفلہون یعنی آپ اللہ کی راہ میں وسیلہ کلاش کریں عشق بن مددعا نہیں ملتا خجر بن راستہ نہیں ملتا بے وسیلِ خدا دھوننے والو بے وسیلِ خدا نہیں ملتا جسے بھی علم الادنی کا راستہ نہیں ملتا قسم خدا کی اس کو خدا نہیں ملتا قسم خدا نہیں ملتا